بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل مائی کریشن دوستو آج میں آپ کو بہتی سٹائلی سی فلوگ بنا کر دکھاؤں گی جس کے لیے میں نے سیلک لائننگ اور نیٹ فیبرک لیا ہے یہ میں نے دو رومال لیے ہیں بلکل چکور یہ میں نے فور فولڈ کیا ہوا ہے رومال کو اور یہ دو رومال ہیں اب اسے میں آپ کو لیندھ بتاؤں گی اس کی لیندھ ویرتھ میں نے لیے سیونٹین انچ لیندھ ویرتھ اس کی سیونٹین انچ ہے یہ فور فولڈ ہے اب اسے میں ٹرائنگل فولڈ کروں گی اور اوپر سے اس کی کٹنگ کروں گی سیونٹین انچ پر نشان لگا کر اسے کٹ کروں گی اب اسے میں ایک سائیڈ سے کٹ کروں گی اورے میں اس طریقے سے کٹ کر کر دو رومالوں کو ایک بناوں گی دوسری رومال کو بھی ایسے ہی کٹ کروں گی ایک فرنٹ کا اور ایک بیک کا بنے گا اسے اس سائیڈ سے کٹ کر کر دونوں کو ملا کر میں سائیڈوں کی سیلائی لگاؤں گی اور اس کی جو لائننگ لگاؤں گی مو میں راؤنڈ شیپ کی امریلہ لگاؤں گی اس کی لائنس ٹوینٹی انچ ہے اس کی لائنس ٹوینٹی انچ ہے ہوں گی took nh پر نشان لگا کر کٹ کروں گی اور یہ سنگل امریلہ ہے اور یعنی راؤنگ شیپ کامریلا ہے یعنی ایک راؤنگ شیپ کا آرینہ ہے اور جو میں نے رومال کا کر کی ہیں وہ ہیں دو ott спис جو کرڑ کی کوکٹنگ کی ہے وہ میں نے ٹوہ انچ کی کی ہے اور اس کی کے منر آرینہ کریں صرف جو ہیاسر پڑڈ پر راؤنگ شیپ ہے اس کی اسے مرینہ کروں گی ٹھرے انچ ہے پر ملا کرت کریں گی یہ ایک راؤنڈ شیئب ہے ان کے میں سائٹ کا اور درمیان کا نشان لگاؤں گی یہ دیکھیں یہ بلکل راؤنڈ شیئب کا امریلہ بنائیں اور یہ ہیں رومال ایک فرنٹ پر آئے گا اور ایک بیک پر آئے گا یہ بن گئی گھگری یعنی سکٹ بہت ہی خوبصورت سٹائلش فروگ بنے گا آپ کو پسند آئے گا تو آپ بھی ٹرائی ضرور کیجئے گا عید کے لئے ایسی فروگیں بنانی چاہیے بیبی کے لئے جو فینسی بھی ہوں اور خوبصورت بھی لگیں یہ میں نے تھری پیس لیے ہیں نیٹ کے ایک کو میں فولڈ کروں گی یہ بیک پیس بنے گا اور جو دو پیس ہیں انہیں میں فرنٹ پیس بناؤں گی اس کا میں نے شولڈر کا نشان لگایا فائف انچ پر اور آرم ہول کا نشان لگایا فور انچ پر اور اس کی لیندھ لیے میں نے 11 انچ اور ورث لوں گی 7 انچ اب اسے کٹ کیا سائیڈ سے بھی اسے کٹ کروں گی بیک پیس کا ہلکا سا کٹ کروں گی نیک لائن ورث لوں گی 2 انچ اور یہ میں اس طریقے سے کٹ کروں گی ترچہ یہ فرنٹ پیس ہوگا اس پر لائننگ لگے گی اور پائپ ان کے ساتھ ڈوری پائپ ان لگاؤں گی جس سے یہ بہت خوبصورت لگے گا یہ فرنٹ پیس کی بھی کٹنگ ہوگئی اور میں لائننگ کی کٹنگ کروں گی سین اسی طریقے سے یہ پیٹی اور لائننگ کی جو کٹنگ کروں گی میں وہ سین اسی طریقے سے کٹ کروں گی یہ دیکھیں یہ میں نے کٹنگ کر لیا لائننگ کی اور اب میں آپ کو رکھ کر دکھاتی ہوں کہ اسے میں کیسے اٹیچ کروں گی یہ بیک پیس ہو گیا اور یہ ہو گیا فرنٹ اس پر میں لگاؤں گی ڈوری پائپ ان سلکی پائپ ان لگاؤں گی یہ سلک ہے اسے میں اور یہ میں کٹ کروں گی اور یہ پہلے میں بیلڈ لے رہی ہوں اس کو پھارنا بہتر ہے سلک ہے کٹنگ میں ٹیڑا میڑا ہو جاتا ہے لیکن اس کو پھار لیں تو وہ بھی زیادہ بہتر لگے گا یہ میں بناوں گی بیلڈ ایسے فولڈ کر کر یہ بیک پیس پر سٹیپ لگیں گے اور یہ فرنٹ پر بیلڈ بنے گا اب اسے میں اریپ کی کٹنگ کروں گی سلک کی اسے بناوں گی ڈوری پائپ ان یہ جو کٹنگ کی ہے میں نے پیٹی کی اس میں جب ڈوری پائپ ان لگے گی تو یہ بہت خوبصورت لگے گی یہ دونوں سائٹ پر ڈوری پائپ ان لگے گی اور یہ بیلڈ لگے گا یہ فرو کی کٹنگ اس طریقے سے ہوگی اور اس کی میں سلیوز بناوں گی فل یہ نیٹ کی سلیوز ہوں گی فل سلیوز ہوں گی خوبصورت لگیں گی اوپر کی سائیڈ ہلکی سی چونٹ دوں گی اور آگے کی سائیڈ میں لاسٹک ڈالوں گی آگے لاسٹک ڈالے گی جس سے چونٹ آئے گی بہت خوبصورت یہ فروگ بنے گی بہتی فینسی سی پیاری سی عید کے لیے بہتی بیسٹ ڈیزائننگ ہے بہتی خوبصورت یہ فروگ بن رہی ہے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں اسے ڈوری پائپ ان کس طریقے سے لگاؤں گی پہلے بناوں گی ڈوری یعنی پائپ ان کے ساتھ ڈوری اٹیچ کروں گی یہ اس طریقے سے پائپ ان تیار ہوئی ہے اور ہم میں اسے فرنٹ پیس لے کر فرنٹ پر یہ میں ڈوری پائپ ان لگاؤں گی پھر اندر کی سائیڈی سے ترپائی کروں گی یہ سنگل فوٹس سے لگے گی تو بہت اچھے سے لگے گی ڈوری پائپ ان جب بھی لگائیں سنگل فوٹس سے لگائیں بہت صفائی سے اور نیٹ لگتی ہے اور ابھی سے میں کروں گی اندر کی سائیڈ سوی سے ترپائی یہ ترپائی سے بہت نیٹ لگے گی فروک بہت خوبصورت لگے گی ایکسٹرا فیبرک میں نے کٹ کرنا ہے یہ کٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس طریقے سے ترپائی ہو جائے گی بہت اچھے لک بنے گی اس فروک کی یہ دیکھیں اس طریقے سے ترپائی ہو گئی دونوں پیس تیار ہو گئے ہم میں اس پر بیک پیس اٹیچ کروں گی شولڈر کی جو سٹیچنگ ہوگی وہ گم سی لائن میں ہو جائے گی پہلے ہم سنگل نیٹ رکھیں گے اور نیچے کی سائیڈ ہم جو لائننگ ہے وہ رکھیں گے اور اوپر کی سٹیچنگ کر دیں گے بیک پیس کا نیک لائن بھی اسی میں سٹیچ ہوگا شولڈر اور بیک پیس کا نیک لائن بیک پیس کی نیک لائن میں چھوٹے چھوٹے ٹک لگانے اور پھر اسے سیدھا کر لینا ہے اب اس میں سلیوز اٹیچ ہوں گے یہ فرنٹ اور بیک پیس ہے اب یہ میں نے لاسٹک لیے یہ ہاف گولڈن اور ہاف وائٹ ہیں اسے میں نے وائٹ اندر کی سائیڈ کرنا ہے اور جو گولڈن ہے وہ باہر کی سائیڈ کرنا ہے بلکل درمیان میں سلائی لگانی ہے اپنی طرف اسے کھینچ کے رکھنا ہے اور یہ لاسٹک سلیوز میں بہت ہی خوبصورت لگے گی اب اس کے اوپر کی سائیڈ ایک سلائی لگاؤں گی تاکہ اس میں فنیشنگ آ جائے یہ سلیوز تیار ہوئی لاسٹک کے ساتھ بہت ہی پیاری سی اور یہ اندر کی سائیڈ میں چھوٹی سی سلیوز بھی لگاؤں گی لائننگ کی اگر ہم یہ سلیوز کی لائننگ کو ایک سلائی لگا لیتے ہیں تو یہ بہت نیٹ طریقے سے لگ جاتی ہے درمیان میں چونٹ بھی دوں گی سلیوز کے اب اس کی سائیڈ کے سلائی کر کر آپ کو دکھاؤں گی کہ کیسے خوبصورت یہ فروب بن رہی ہے درمیان میں چھوٹی سلیوز کی یہ دیکھیں سلیوز لگنے کے بعد یہ خوبصورت فروب کی پیٹی تیار ہوگئی یعنی سلیوز بھی لگ گئے اور پیٹی کی ڈیزائنیں بھی تیار ہوگئی اب اس میں میں آپ کو گھگری کی سٹیچنگ کر کر دکھاتی ہوں جو میں نے دو رومال کٹ کیے تھے اسے سائیڈوں سے سٹیچ کروں گی دونوں سائیڈ سے اسے سٹیچ کروں گی اب یہ دوسری سائیڈ سے بھی سٹیچ ہو گئی اب امریلا گھگری لوں گی جو میں نے امریلا گولڈ راؤنگ شیپ کی کٹ کی تھی اب اس کے اوپر اسے رکھ کر ایک سلائی لگاؤں گی یہ سلائی لگ گئی اب میں اسے پیٹی کے ساتھ اس کو اٹیچ کرنے کے لیے میں پہلے پن لگا رہی ہوں تاکہ سلائی بھی آسانی سے ہو جائے اور درمیان اور سائیڈ کے نشان پر پن لگا رہی ہوں یہ گھگری کی پیٹی کی سٹیچنگ ہو گئی اب یہ بیلڈ ہے بیلڈ آپ دیکھیں میں نے درمیان سے سلائی لگا کر پیٹی سے سیدھا کر لیا اور اب یہ میں پیٹی کے اوپر اسے اٹیچ کروں گی یہ خوبصورت فروگ تیار ہوئی ہے بہت ہی پیاری سی فینسی فروگ آپ ضرور ٹرائی کریں اگر آپ کو پسند آئے بیک پیس پر نوٹ لگائیں بیلڈ پر آپ چاہیں تو کوئی فلاور لگا سکتی ہیں کچھ بھی خوبصورت اگلی نیو ڈیزائننگ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ چاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ